یہاں آپ کو لاہور سے خبر دیں جہاں پر پنجاب اسیمبلی کے باہر گورنمنٹ کالجز کے طلبہ کا اس وقت احتجاج جاری ہے طلبہ کا مطالبہ ہے کہ کالجز میں تعلیم اردو میں اور فیسیں بھی کم کی جائیں اکرہ تارک سے جانت اکرہ بتائیے گا کیا مطالبات ہیں طلبہ کے بلکل اس وقت میں پنجاب اسیمبلی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر گورنمنٹ کالجز کے جو طلبہ ہیں ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے اس وقت یہاں میں موجود ہے اور اس وقت احتجاج ہے اس حوالے سے طلبہ کا مطالبہ یہی ہے کہ جو تعلیمی بجٹ ہے حکومت کی جانب سے جو تعلیمی بجٹ ہے اس کو یکس نہ اس میں اضافہ کیا جائے تاکہ چاہے سرکاری ہو یا پرائیوٹ ہو ہر طرح ہر طرح کی سٹوڈنٹ کو جو ہے وہ ایکول میاری تعلیم جو ہے وہ ملے اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ مطالبہ ہے کہ جو طلبہ یونین ہے اس کو یونیورسٹیز میں بحال کیا جائے اور اردو جو ہے وہ لازمی ہر یونیورسٹی اور ہر کالج میں جو ہے اردو کی تعلیم بھی لازمی بھی جائے تب سے اہم جو یہاں پر ان کا مطالبہ ہے اس حوالے سے ہوئی ہے کہ جو سرکاری سکولوں کو پرائیوٹ کیا جا رہا ہے اس سرکاری کالجز کو پرائیوٹ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے یہاں پر اس کا کہہ پرائیوٹ نہ کیا جائے کیونکہ جتنے بھی سرکاری کالجز میں سٹوڈنٹ ہیں ان کو بہت سی نشکلات دیکھنے میں آئیں گے اور اس حوالے سے یہاں پر ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک حکومت جو ہے وہ ان کے مطالبات پورے نہیں کرے گی تب تک وہ اپنا ایتجاد جو ہے اسی طرح سے جاری رکھیں گے